ہلو فرنڈس میں ایڈوکیٹ کریم لیگل اینڈ سوسل ایورنس کے اس اپیسوٹ میں کانون کی کچھ مہت پونڈ جانکاریوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کر کے حاجر ہوں پچھلے دنوں میں نے اپنے ویورس سے پوچھا تھا کہ یدی پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے تو کوٹ سے کیسے کیس کرتے ہیں اگر آپ اس سمندھ میں چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کریں میرے کئی ویورس نے پچھلے ایک ہفتے میں کمنٹس کر کے اور ای میل کے جریے اور مجھے پرسنل وارسپ میں میسیج کر کے یہ کہا ہے کہ میں اس بات پر ویڈیو بناوں کہ اگر پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے تو ہم کیا کریں اس سمندھ میں کانون کیا کہتا ہے تو دوستو آج کے اس اپیسوٹ میں اسی کے سمندھ میں بات چیت کروں گا کہ اگر پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو کوٹ سے کیس کلنے کا کیا پرویجن ہے اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اپراد کتنے طریقے کے ہوتے ہیں وہ کون سے اپراد ہوتے ہیں جن اپرادوں میں ایف آئی آر ہوتی ہے کیا ایسے بھی کوئی اپراد ہوتے ہیں جن اپرادوں میں ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے ایف آئی آر اور انسی آر کن کن اپرادوں میں ہوتی ہے ان سارے سوالوں کو آج کے اس ویڈیو میں کور کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہوں اور میرے چینل میں بلکل نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ہٹ کر کے آل پر سٹ کر دیں اور میرے دورہ جو جان کر یہ دی جاتی ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر عوض سے کر دیا کریں تو دوستو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سمند میں قانون کیا کہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اپراد کتنے طریقے کے ہوتے ہیں سی آر پی سی کے انصار اپراد دو طریقے کے ہوتے ہیں کاغنیزیبل آفینسز اور نون کاغنیزیبل آفینسز سی آر پی سی کی سیکشن ٹو سی میں کاغنیزیبل آفینسز کو ڈیفائن کیا گیا ہے حالانکہ نون کاغنیزیبل آفینسز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا لیکن سی آر پی سی کی سیکشن ٹو سی کے انصار جو آفینسز کاغنیزیبل کی کیٹیگری میں آتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی offenses ہوتے ہیں وہ سب non-cognizable ہوتے ہیں CRPC کے سیکشن 2C میں کہا گیا ہے کہ وہ offenses جن offenses میں ایک پولیس آفیسر مجیسٹیٹ کی پرمیسن کے بینا آریسٹ کرنے کے لیے empowered ہوتا ہے وہ سارے offenses cognizable ہوتے ہیں اور ایسے offenses کی جو ایک schedule ہے وہ CRPC کے schedule first میں دی گئی ہے schedule first میں categorize کیا گیا ہے کہ یہ offense cognizable ہوگا اور یہ offense non-cognizable ہوگا اب دوستو آ جاتے ہیں FIR پہ جب کہیں پر کوئی بھی offense commit کیا جاتا ہے تو پولیس میں شکایت درج ہوتی ہے اب یہ depend کرتا ہے کہ جو offense commit کیا گیا ہے وہ cognizable offense ہے یا non-cognizable offense ہے اگر کسی بیکتی کے دوارہ cognizable offense commit کیا گیا ہے یعنی سنگی اپراد تو cognizable offense commit کرنے پر CRPC کے section 154 کے تحت پولیس اسٹیشن میں first information report درج ہوتی ہے جس کو کی FIR کہتے ہیں اگر کسی بیکتی کے دوارہ non-cognizable offense commit کیا گیا ہے تو اس offense کی پولیس اسٹیشن میں non-cognizable reports درج ہوتی ہے جس کو کی NCR کہتے ہیں NCR section 155 CRPC کے تحت درج کی جاتی ہے اب دوستو جیسا کہ میں نے شروع میں سوال کیا تھا کہ اگر پولیس تھانے میں FIR درج نہیں کرتی یا NCR درج نہیں کرتی تو قانون کیا کہتا ہے اس سمبند میں بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں اپرادوں کو دو طریقے سے ہم درج کر سکتے ہیں پہلے تو جیسا میں نے بتایا اگر cognizable offense ہے تو تھانے جاتے ہیں FIR درج کراتے ہیں اگر non-cognizable offense ہے تو تھانے جا کر کے NCR درج کراتے ہیں لیکن اگر کوئی بیقتی پولیس اسٹیشن کے جریعے یعنی پولیس کے جریعے کیس کو ریجسٹر نہیں کرانا چاہتا تو پھر وہ کوٹ میں جا سکتا ہے سیدھے complain فائل کر سکتا ہے میں نے complain پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنایا ہے آئی بٹن میں میں اس کے لنک دے دوں گا آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں CRPC کے سکسن 2D میں complain کو define کیا گیا ہے complain میں آپ کو بریف میں بتا دوں کوئی بیقتی جب نیایالے میں جا کر کے مجیسٹیٹ کے سمجھ ریٹن میں یا اورنی ایسے کتھرن کرتا ہے جن سے کسی کاغنیزیبیل یا نون کاغنیزیبیل آفینس کا کمیٹ ہونا ڈسکلوج ہوتا ہے تو مجیسٹیٹ ایسی کمپلین پہ کاغنیزینس لے سکتا ہے سکسن 191A CRPC کے تحت تو یہ نہیں کوئی بیقتی پولیس کے جریعے کیس درج نہیں کرانا چاہتا تو سیدھے مجیسٹیٹ کی کوٹ میں جا کر کے سکسن 2D CRPC کے تحت کمپلین فائل کر سکتا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سے آفینس ہوتے ہیں جن میں کمپلین فائل ہوتی ہے تو وہ ہر طریقے کے آفینس ہو سکتے ہیں یعنی کاغنیزیبیل آفینس میں بھی کمپلین فائل کی جا سکتی ہے اور نون کاغنیزیبیل آفینس میں بھی کمپلین فائل کی جا سکتی ہے لیکن یدی بیقتی پولیس کے جریعے ایف آئی آر درج نہ ہونے پر چاہتا ہے کہ نیایالے کے مادھیم سے ایف آئی آر درج ہو تو سکسن 156-3 CRPC کے تحت مجیسٹیٹ کی نیایالے میں اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے سکسن 156-3 CRPC ایک بہت ہی پاپلر سکسن ہے CRPC کا ایک سکسن کے تحت مجیسٹیٹ کی نیایالے میں ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے سکسن 156-3 کے تحت اور مجیسٹیٹ یہ کہا جاتا ہے کہ اس ماملے میں انویسٹیگیشن کرنے کا آرڈر کریں تو وہ مجیسٹیٹ جو 190 CRPC کے تحت کاغنیجنس لینے کے لیے ایمپاورڈ ہے یعنی جو مجیسٹیٹ کمپلین کیس میں کاغنیجنس لینے کے لیے ایمپاورڈ ہوتا ہے وہی مجیسٹیٹ سکسن 156-3 CRPC کے تحت انویسٹیگیشن کرنے کا آرڈر کر سکتا ہے لیکن ایسے انویسٹیگیشن کرنے کا آرڈر صرف کاغنیجنس لینے کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہاں پر یہ اس پسٹ ہے کہ ہم 156-3 میں کوئی اپلیکیشن اگر فائل کرتے ہیں تو صرف کاغنیجنس لینے کے کمٹ ہونے پر ہی ہم اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اب مجیسٹیٹ انویسٹیگیشن کا آرڈر کرتا ہے تو پولیس FIR کیسے درج کرتی ہے دوستو اس سمجھ میں بلکل law clear ہے کہ کسی بھی کاغنیجنس لینے آفینس میں جب تک FIR ریجسٹر نہیں ہو جاتی ہے تب تک انویسٹیگیشن اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے تو مجیسٹیٹ نے یدی انویسٹیگیشن کرنے کا آرڈر کیا ہے تو وہ آرڈر پولیس اسٹیسن جائے گا اور پولیس پہلے اس ماملے میں فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ ریجسٹر کرے گی اس کے بعد اس ماملے کی انویسٹیگیشن شروع کر دے گی تو دوستو جیسا کی سوال تھا کہ اگر پولیس کاغنیجنس لینے آفینس کی تھانے میں FIR ریجسٹر نہیں کرتی ہے تو ہم 156 سب کلاس 3CRPC کے تحت مجیسٹیٹ کی نیالے میں جو بھی سممندت تھانی کی نیالے ہوتی ہے اس نیالے میں اپلیکیشن دیتے ہیں اور کوٹ پھر دیکھتا ہے کہ کیا اس ماملے میں کوئی کاغنیجنس لینے آفینس پرام آفیس آئی میڈ آؤٹ ہو رہا ہے اگر کوئی پرام آفیس آئی کاغنیجنس لینے آفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے اور نیالے اس بات سے سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو نیالے سممندت پولیس اسٹیشن کو انویسٹیگیشن کرنے کا آرڈر کر سکتی ہے اس آرڈر کرنے کے بعد سممندت پولیس آدھکار اسٹیشن کا جو آفیسر ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر جس کو ایسے چو بولتے ہیں وہ پہلے ایف آئی آ ریجسٹر کرے گا اس کے بعد اس معاملی کی انویسٹیگیشن کرے گا تو دوستو یہ تھی ایک بہت ہی مہت پونڈ جانکاری جس کو میں نے آپ تک پہنچایا ہے جانکاری کیسے لگی کمیٹس کر کے جرور باتائیں ان اکیڈمی ایک ایسا آن لائن ایڈوکیشن پلیٹ فارم جہاں پر آپ کو کمپلیٹ پیکج ملتا ہے اور بھیڑ سے الگ دکھ کر اپنے جوڈیسیل آفیسر بننے کے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں ان اکیڈمی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو پلس سبسکرپسن بھی ملتا ہے جو اسٹرکچرڈ کورس کے روپ میں ہوتا ہے ان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر جو ایکسپرٹ ایڈوکیٹرز ہوتے ہیں لاؤ پروفیسنلز ان کے دوارہ آپ کی کلاسز لی جاتی ہیں یہاں پر ٹیسٹ سیریز بھی ہوتی ہیں لائب ٹیسٹ قویجج وغیرہ بھی ہوتے ہیں لائب انٹریکشن ہوتا ہے دیورنگ دا لائب کلاس ان اکیڈمی یوٹیوب جوڈیسری پر بھی آپ کو لاؤ کی کلاسز مل جاتی ہیں ان اکیڈمی پر ریپیڈ ریویجن کی سیریز چلائی جاتی ہیں آپ کو پروپر گائیڈنس پروائیٹ کیا جاتا ہے ان اکیڈمی پر ٹیسٹ سیریز بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں فری ٹیسٹ سیریز سکریڈ میں آپ کے سامنے ڈسپلے ہیں آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ان اکیڈمی میں آپ کو سمیں سمیں پر ٹی ٹوانٹی موک ٹیسٹ بھی کے پروگرام سے بھی مل جائیں گے موک ٹیسٹ لیے جاتے ہیں پورا ڈسپلے انڈیا انڈیا پینل کورڈ انڈیا پینل کورڈ انڈیا پینل پرسیجر کورڈ کانٹیکٹ ایکٹ انڈیا ایویڈنس ایکٹ ہندو لہ مسلم لہ جورسپلیڈنس اور لوکل لوج ان سارے لوج کی کلاسز کو یہاں پر لیا جاتا ہے ان اکیڈمی کا جو پیڈ سبسکرپسن ہے وہ اگر آپ ایک مہنے کا لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا جیادہ پڑے گا لیکن ارکا 24 منت کا لے لیتے ہیں تو آپ کو بہت ہیوڈ ڈسکاونٹ مل جاتا ہے ایک منت تین منت چھے منت اور اٹھارہ منت اور 24 منت کے سبسکرپسن یہاں پر ایبیلی بل ہیں تو یہ تھی ان اکیڈمی جہاں پر آپ کو کمپلیٹ پیکٹ ملتا ہے آپ کے جوڈیسری ایکزامز کی پریپریشن کی لیے